بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکس لیول انفو کی معزز ناظرین السلام علیکم مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا وہ ایک مرد بنھانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ پہ بہت فریفتہ تھی کہ میں بہت ہور پری ہوں خاوند کو جب دیکھا تو اس نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنہ نہ کرے تو خاوند نے کہا ہاں ہے عبید بن عمر یہ مسجد نبوی میں مدرس اور خطیب ہے میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے آگے سے کہنے لگی تو دے مجھے اجازت میں تجھے دکھاتی ہوں وہ فسلتہ کیسے ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں عورت کو اجازت مل گئی اور وہ نکلی پھر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اب جب مولانا عبید بن عمر رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کہی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو تو مولانا کھڑے ہو گئے اس دوران اس نے اپنے چہرے سے نکاب کو ہٹا دیا اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا دی اور کہا دیکھو کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی زلط ملے اور آخرت میں بھی زلط ملے گی اب یہ الفاظ ان کے موں سے اتنے درد سے نکلے کہ وہ شرم آ گئی اور واپس آ گئی شہر نے پوچھا کیا بنا کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں عورتیں نہیں نیک ہو سکتی میں بھی نیک بنوں گی اس کی زندگی بدل گئی اس کے بعد روز وہ خاون سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے اگر کہتا ہاں تو وہ وقت خاون کے ساتھ گزارتی اور اگر وہ کہتا نہیں تو جببہ پہن لیتی اور ساری رات مسلے پہ عبادت کرتی اس کا خاون کہا کرتا تھا پتا نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو نیک کیسے بنا دیا شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھی کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا اور یہ نہیں کہ صرف بڑے لوگوں کا یہ حال تھا بچوں کا بھی یہی حال تھا نیچے دیئے گئے بیل آئیکن اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہو سب سے پہلے